موسیقی 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 تے ہیں تہوں وغیرہ ایسی کچھ الفاظ آجائے جس بھی سنٹنس اردو کی سنٹنس کے آخر میں تاہے تیہے تاہوں تے ہیں وغیرہ کی الفاظ آجائے تو ہم لوگ ایڈنٹفائی کریں گے کہ یہ ہمارے پاس کون سی تینس ہے جی present independent tense ہے اچھا جی اس کو انگلیش میں convert کرنی کا جو فرمولہ ہے وہ کیا ہے جی یہاں پر میں لکھ دوں گا جی ہمارے فارس اگر ایسی سنٹینسز آ جائے تو اس کو انگلیش میں کنورٹ کرنے کا فارمولا کیا ہوگا جی فارمولا ہوگا ہم سب سے پہلے لکھیں گے جی سبجیکٹ کو سنٹینس میں سے سبجیکٹ کو ڈونڈیں گے سب سے پہلے سبجیکٹ لکھیں گے پلس پھر ہم لکھیں گے ورپ لیکن ورپ کی میں یہاں پر لکھ دوں فرسٹ فارم لکھیں گے ورپ کی جو ہے وہ تین فارمول ہوتے ہیں فارسٹ سیکنڈ ترڈ تو ہم فارسٹ فارم اپ ورپ لکھیں گے جی پلس لاسٹ میں ہم لوگ کیا لکھیں گے جی اوبجیکٹ لکھیں گے سیمپل سا ٹینس ہے جی اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے اگر ہمارے پاس اردو میں ایسی کوئی سنٹینسز آ جائے جس کے آخر میں تاہیں تیہیں تاہوں تیہیں وغیرہ کی الفاظ ہو تو ہم لوگ ایڈنٹیفائی کریں گے کہ یہ ہمارے پاس کونسی ٹینس والی سنٹینسز ہے پریزنٹ اینڈیپینٹ ٹینس والی سنٹینسز ہے اور پھر اس سنٹینسز کو ہم انگلیش میں کیسے کنورٹ کریں گے جی اس میں ہم سب سے پہلے لکھیں گے سبجیکٹ جی بعد میں لکھیں گے ورپ اور پھر لکھیں گے جی اوبجیکٹ اچھا جی یہاں پر میں ایک اضافہ کرتا چلوں بلکہ اس کو میں یہاں پر سائیڈ میں لکھتا ہوں گے جی کہ اگر ہمارے پاس ہی شی ایٹ ہی شی ایٹ وغیرہ ہو تو ہم اس کے ساتھ لکھیں گے جی سوری یہاں پر میں کلر چینج کر دوں گا تو ہم ورپ کی پسٹ فارم کے ساتھ اس یا اس کا اضافہ کریں گے جی ہی شی ایٹ یا کوئی اور سنگلر ناؤن ہو تو ہم اس کے ساتھ یہاں پر میں لکھ دوں گا یا کوئی اور ہمارے پاس کیا ہو جی سنگلر ناؤن ہو تو ہم ورپ کی فرسٹ فارم کے ساتھ اس یا اس کا اضافہ کریں گے جی اور اگر وی یو دے وغیرہ ہو تو اس کے ساتھ اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے چلیے جی اسے اگزامپلز کی تو سالف کرتے ہیں جی ہم یہاں پر کچھ اگزامپلز لکھ دیتے ہیں جی اس کو تھوڑا سا فرسٹ سنٹنس میں لکھتا ہوں جی میں سکول جاتا ہوں اچھا جی سیکنڈ میں ایک سنٹنس لکھ دیتا ہوں جی وہ کرکٹ کہلتا ہے اچھا جی ترڈ میں ایک سنٹنس لکھ دیتا ہوں جی ہم سکول یا سکول کا تو میں نے لکھ دیا ایک اور سنٹنس یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں جی ہم سبق پڑھتے ہیں اچھا جی تو آپ لوگ یہاں پر دیکھیں کہ یہ تینوں سنٹنس جو میں نے لکھ دی اس کی آخر میں کیا ہے جی اس کی اردو کی پہچان آپ لوگ کرے تو آخر میں تاہیں تاہوں سواری تاہیں اور تے ہیں تے ہیں وغیرہ یہاں پر یہ آگئی ہے تو ہم لوگ یہاں سے یہاں سے identify کر سکتے ہیں کہ یہ کونسی تینس ہے جی present independent تینس ہے تو اگر آپ میں سنٹنس پرسٹ کو انگلیش میں convert کرنا چاہو تو ہمارے پاس فامولہ کیا ہے جی سب سے پہلے سبجیکٹ تو میں نے آپ لوگوں کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ سبجیکٹ ہمارے پاس کیا ہے جی کام کرنے والا فائل جسے ہم کہتے ہیں کسی سنٹنس میں جی کام کرنے والا اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی سبجیکٹ کہتے ہیں خود جو کام ہے جو پائل ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں what اور جس پر کام ہو رہا ہو جس پر کام ہو رہا ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں جی object کہتے ہیں تو اس سنٹنس کو سنٹنس پرسٹ اس کو اگر میں انگلیش میں convert کرنا چاہو تو سبجیکٹ اس میں کیا ہوگا جی میں سکول جاتا ہوں اس میں کام کون کر رہا ہے جی میں کر رہا ہوں تو میں سب سے پہلے میں کو کنورٹ کروں گا یافر اس کے جگہ میں لکھتوں گا جی آئی سبجیکٹ ہو گیا جی اب سیکنڈ کیا ہے جی ورگ جو کام ہو رہا ہے تو کام اس میں کیا ہو رہا ہے جی جانا گوئنگ گوز اس کام ہو رہا ہے تو ہم کیا رکھیں گے گو کا پوسٹ فارم لکھیں گی جی آئی گو اچھا جی میں نے یہاں پر لکھا کہ اگر ہی شی ایٹ یا کوئی سنگولر ناؤن ہو تو اس کے ساتھ ورگ کی اس پوسٹ فارم کی ساتھ اس یا اس کا حضابہ ہوگا چونکہ یافر آئی ہے تو اس یا اس کا حضابہ نہیں ہوگا تو ہم سمپل لکھتیں گے آئی گو پھر لکھیں گے آبجیکٹ تو آبجیکٹ کیا ہے جی جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے اس سنٹنس میں کس چیز پر کام ہو رہا ہے سکول پر کام ہو رہا ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے آئی گو تو سکول تو یہ ہمارے پاس سمپل میتڈ ہوا کسی بھی سنٹنس کو انگلیش میں کنورٹ کرنے کا اگر وہ پریزنٹ انڈیپنیٹ ٹینس کا سنٹنس ہوا میں سکول جاتا ہوں آئی گو ٹو سکول اسی طرح سے یہ سیکنڈ جو ہے سنٹنس نمبر سیکنڈ اس کو کنورٹ کرنا چاہیں گے تو کس طرح کریں گے جی چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پرسٹ جو ہے ہمارے پاس ہے وہ سوری سنٹنس ہے وہ کرکٹ کیلتا ہے تو اس میں ہم سبجیکٹ ڈون لیں گے تو سبجیکٹ اس میں کیا ہے کام کون کر رہا ہے کرکٹ کون کل رہا ہے وہ کل رہا ہے وہ تو ہم لکھتے ہیں گے ہی سبجیکٹ ہو گیا جی اس کے بعد ورب لکھیں گے تو اس میں ورب کیا ہے جی کام تو یہاں پر کام کیا ہو رہا ہے جی کلنا کلنا جو یہ کام ہو رہا ہے تو ہم لکھیں گے کیا کہیں گے جی پلے پلے کا فرسٹ فارم لکھیں گے ہی پلے اچھا جی یہاں پر اب اس نوٹ کو جو ہے word کی پہلی جو word کی first form ہے اس کے ساتھ کیا لگائیں گے جی yes اور yes تو یہ play he یہاں پر he ہے تو play کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے yes he plays اچھا جی word ہو گیا subject ہو گیا اب last کا جو ہے object تو اس میں object کیا ہے کام کس چیز پر ہو رہا ہے جی cricket پر ہو رہا ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے he plays cricket he plays cricket simple method ہے جی اس میں کوئی مشکل نہیں ہے بس آپ لوگوں کو یہ فرمولہ یاد ہو اور آپ لوگوں کو identification یاد ہو کہ آپ کو پتا چلے کہ یہ کون سی tense کی sentence ہے تو آپ easily اسی convert کر سکتے ہیں اچھا third sentence کی طرف آتی ہے ہم سبق پڑتے ہیں اس کو اگر ہم convert کرنا چاہے تو سب سے پہلے کیا ڈھوڑنے گی subject تو یہاں پر subject کیا ہے کام کون کر رہے ہیں ہم کام کر رہے ہیں we تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں کہ we اچھا subject کی بات ہے verb کی first form تو verb کیا ہے جی felt کام کرنا ہے آپ پر کون سا کام ہو رہا ہے پڑھنا ہو رہا ہے جی reading ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں we read read اچھا جی اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں verb تو ہو گیا اور subject بھی ہو گیا اور note سے بھی ہم note سے بھی ہو کر گزرے کیونکہ یہاں پر we ہے تو s or e s کا اعضاء پھانے ہوگا we read اچھا جی تو اب last کیا بچہ object object کیا ہے کام کس پر ہو رہا ہے سبق پر ہم کیا کسے لکھ سکتے ہیں we read lesson تو یہ ہمارے پاس ہو گیا جی اس کا conversion simple سا method ہے جی اردو کا پہچان present independent tense میں وہ sentence جو اردو کی پہچان جس کی کیا ہو جس کی آخر میں تاہے تیہے تاہوں وغیرہ آ جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ present independent کی sentences ہے اور اس کو اگر ہم convert کرنا چاہے تو simple formula ہے جی subject لکھیں گے work کی first form لکھیں گے اس کے بعد object لکھیں گے یہاں پر تھوڑا small سا نوٹ ہے اگر he she at singular now تو ہم اس کے ساتھ اس یا ایس کا حضابہ لگائیں گی view day of plural now تو اس کے ساتھ اس یا ایس کا حضابہ نہیں ہوگا جی اور یہ تینوں sentences ہم لوگوں نے convert کر دیے hope students آپ لوگوں کو یہ tense سمجھ میں آگئی ہوگی پھر بھی اگر آپ لوگوں کی کوئی confusion ہو یا کوئی question ہو تو آپ لوگ comment section میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہمیں اجازت دیجئے نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقی